بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ سے چکن لولی پاپس کی کٹنگ کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس کی کٹنگ کی جو ویڈیو ہے بہت ہی آسانی سے بن گئی تھی اور کٹنگ بھی بہت ایزیلی بن گئی تھی یہ دیکھیں یہ سارے میں نے ہی بنائے ہیں اور میں نے ہی اس کو چکن لولی پاپس کی شیپ دیئے تو چلتے ہیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو چکن کے ونگس لیے ہیں میں نے جس کے ٹو پارٹس ہوتے ہیں ایک پارٹس میں نے کٹ کے سائٹ پر کر دیا ہے اور یہ والا جو پارٹس ہے اس کے میں چکن لولی پاپس کی شیپ بناؤں گی شکل دوں گی تو یہ دیکھیں راؤنڈ شیپ میں یہاں سے میں کٹنگ کروں گی سب سے پہلے میں یہاں سے راؤنڈ شیپ میں جو کٹنگ کر رہی ہوں اس سے یہ فائدہ ہوگا فرنڈز کے جو چکن ہے وہ آسانی سے نیچلی سائٹ پر روموف ہو جائے گا اور اس کی شیپ بہت ہی اچھی سی بن جائے گی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو نائف ہے وہ بہت زیادہ شارپ ہونی چاہیے تیز ہونی چاہیے چھوڑی کا تیز ہونا بہت ضروری ہے بہت احتیاط سے کرنا ہے اسے آپ نے ہڈی کو اچھے سے پکڑنا ہے کیونکہ یہ ہاتھ سے سلپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سی پرابلم ہو جائے گی آپ کو دو کسکے سے پکڑیں اور اسی ہی کٹ جاتی ہے تو آسانی سے ہم اسے نیچلی سائٹ پہ روموف کرتے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت آسانی سے یہ ہو رہا ہے اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے بہت مزا آیا تھا میں بہت انجوائی میں نے کیا تھا بنا بنایا ہے لے کر آتی مجھے اتنا مزا نہ آتا جتنا کہ میں نے خود کٹنگ کی خود اس کو چکن لولی پاپس کی شیپ دی تو اس طرح یہ جو پٹھا ہوتا ہے اسے آسانی سے ہم اس طرح بھی کٹ سکتے کچھ ہاتھوں کی مدد سے آپ کو اس کو شیپ دینی پڑتی ہے تو ابھی تھوڑی سی کٹنگ اس کی باقی ہے فرینڈس یہ دیکھیں اوپر سے سارا روموف ہوکے آئے بس تھوڑا سا نیچے سے اور میں روموف کروں گی اسے ہلکا ہلکا سا اسے کٹ کرتی جاؤں گی بہت زیادہ آپ نہ کٹ کیجے گا تاکہ بلکل ہڈی سے چکن وہ نہ نکل جائے تو یہ دیکھیں باقی کا ہم ہاتھوں سے اسے شیپ دیں گے تو بہت ہی آسان بہت ہی ایزی تھی دونوں چیزوں سے بہت ایزی سے یہ بن جاتا ہے لیکن میں بس یہی والی جو ہے پارٹس اسی سے بناوں گی اور ایزی آپ کو طریقہ بھی بتا رہی ہوں ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا تھوڑا ہم نیچے پوش کریں گے اسے تو یہ بہت ہی اچھی سی شیپ آ جائے گی چکن لولی پوپس کی یہ دیکھیں کتنی زبرزس آئی ہے تو ایک اور میں نے یہاں پہ بریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ میرا اوریشنل جو کہ میں نے آپ کے سامنے بنایا اچھا جی یہ خراب ہے تھوڑی سی کٹنگ اس کی نہیں بنے گی دوسری چار پر رکھتے ہیں سے تو یہ دیکھیں ونگس میں نے لے لیا جس کے ٹو پارٹس ہیں اس کو سنٹر سے کٹ کریں گے ایک دفعہ میں آپ کو اور بتاؤں گی تو یہ دیکھیں کتنی پیاری چکن لولی پوپس کی شیپ آئی بھی ہے کتنی پیاری کٹنگ ہوئی بھی ہے تو میں نے تو خوب انچوائے کیا تھا تاکہ میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ بھی انچوائے کر رہے ہیں کٹنگ بہت ایزی ہے اس کی سنٹر سے ہم نے کٹا اور یہ بہت ایزی سے کٹ کیا تو یہ جو دونوں پارٹس میں نے آپ کو دکھا ہے ان کے دونوں کے چکن لولی پوپس ایزی لی بن جاتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ صرف اس کے ایک ہی پارٹس بنانا ہے اور اسی پارٹس کی میں ویڈیو آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو یہ بھلا سائٹ پہ کر دیتی ہوں میں اور اس پارٹس کی میں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیسے بنایا سب سے پہلے یہاں سے ہم اسے راؤنڈ شیپ میں کٹیں گے اس طرح اسے گھوما گھوما کے کٹ لیں گے تو جی یہ گھومانے سے کٹنگ سے یہ ہوگا کہ ایزی لی نیچے روموف ہو جائے گا ہمارا چکن سارا اور آسانی سے ہو جاتا ہے یہ تو یہ دیکھیں اس طرح میرے پاس پانچ ونگز پڑے ہوئے تھے اور میں نے پانچوں کے پانچوں آسانی سے بنا لیے تھے اور بناتے بناتے میں نے خوب انچوائے کیا اور پرس ٹائم مجھے پتا چلا کہ ہر کام جو ہے مشکل نہیں ہوتا آسان ہوتا ہے بس تھوڑا سی ٹرکس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آنی چاہیے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہو گیا تو اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگ کے ساتھ تاکہ آپ